ڈائیگرام کا مطلب ہے جب کوئی چیز آپ ڈسکس پہلے تو ایسے چارٹ اس کا ڈائیگرام کیا یہ چارٹ ہی ہے جیسے آپ نے یہاں پہ لکھ دیا کہ ویدیشی نیت اورن پالسی اور یہاں پہ یہ دور لکھ دیا پہلا یہاں پہ دوسرا لکھ دیا یہاں پر تیسرا لکھ دیا یہاں پر چوتھا لکھ دیا اب یہاں پر جو پہلا دور ہے پھر اس کے لئے آپ نے چارٹ بنا دیا کہ یہ پہلے میں یہ سامل دوسرے کے لئے دوسرا کا یہ بنا دیا چارٹ چارٹ بنانا ہی یہاں پر ڈائیگرام ہے اور اگزامنر جب دیکھتا ہے تو پہلے آپ کا یہی کلاسیفیکیشن دیکھ کے ہی جان جاتا کہ آپ کا کرسٹل کیلئر ہے یا نہیں ہے اور جب وہ جان جاتا ہے کہ نہیں آپ کا کرسٹل کیلئر ہے تو پھر جانتے ہیں وہ بہت ساری چیز پڑھتا نہیں ہے اب اپنی سنٹینس میں کیسے لکھا ہے نہیں لکھا ہے اگر مالیجے کم بھی لکھا ہے تو وہ بھی نمبر نہیں کرتا ہے UPSC کا پیپر بنانے والے یا UPSC میں جو لوگ کونپی چک کرتے ہیں جب کبھی بھی ان کے آپ جانتے ہیں سنیں گے ان کے اپنے آسمرن کو یا انہوں نے جانتے ہیں کیسے چیزوں کو کیا تو آپ کو یہ بات سب سے پہلے ہر جانتے ہیں کونپی چک کرنے والا بیوروکرائٹس یا جو ایکڈمیشین ہے وہ بتاتا ہے کہ جب چارٹ میں کوئی چیز آ جاتی ہے اور پتا چل جاتا ہے کہ یہ بند پوائنٹ بیدیارتی کو معلوم ہے تو بہت پڑھا نہیں جاتا ہے کیونکہ آپ کی بارے میں پتا کرنا ہے اور آپ کی بارے میں پتا چل گئے